موسیقی ایک کشمیر کے حل کے لیے اگر مذاکرات کی نیز پر لائیں تو لائیں کیسے کیونکہ بھارتی وزیر اعظم پنڈت لال لہرون اور ان کے جان نشین لال بہدر شاستری پاکستان سے بات کرنے کے لیے بلکل تیار نہیں تھے اور نہ ہی وہ اس مسئلے کو تنازہ سمجھ دے تھے بلکہ انہوں نے تو چمو کشمیر کو بھارت کا حصہ کرا دے دیا تھا بھٹو کا خیال تھا کہ لاتو کے بھوت باتو سے نہیں منتے اس مسئلے پر فوجی ایکشن ہونا چاہیے وہ بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی کبزے والے علاقے میں جا کر ادھر جنرل موسیٰ بھٹو کے موں سے فوجی ایکشن کی بات سن کر گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ پاک فوج کسی بھی حملے کے لیے تیار نہیں ہے بہتر ہے کہ سال یا دو سال کی محلت دی جائے صلیف کار علی بھٹو اور جنرل موسیٰ اپنے اپنے موقع سے صدر پاکستان کو اگاہ کر دیا تھا اور وہ اپنی بات منوانے کے لیے ہر ممکن دباؤ ڈال رہے تھے گین اب صدر ایوب کے کوڈ میں تھی کہ وہ کیا فیصلہ کر دیا کیونکہ آخری فیصلہ انہوں نے کرنا تھا بھٹو یا موسیٰ نے نہیں کن صدر ایوب خان بھٹو اور موسیٰ کے علاوہ وہاں ایک اور شخص کی چنگی اصلاحیت پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور اس شخص نے ایک سپر تست آپریشن کی تیاری بھی کر رکھی دی اور وہ اس کو شروع کرنے کے لیے صرف دس ہفتے کی محلت مانگ رہا تھا یہ شخص کون تھا اور اس کا منصوبہ کیا تھا میں ہوں خزر حیات اور خزر گرافی کی ہسٹی آف پاکستان کی سیریز کی مینی سیریز میں انیس سو ٹینسٹ میں ہوا کیا تھا اس سبت میں ہم آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے ازاد کشمیر اور جمعو کشمیر کے جو ترمیان میں لائن ہے اس لائن کو انیس سو پینٹ میں سی سفائر لائن یا جنگ بندی لائن کہتے تھے اس چار سو ستر میل نمبی لائن کی حفاظت پاک فوج کی بارمی ڈبین کی ذمہ داری تھی بارمی ڈبین کے مقابلے میں چمعو کشمیر میں بھارت کی تین ڈبین سے بھی زیادہ فوج مہجور تھی یعنی پاک فوج کی تعداد بھارتی فوج کی تعداد کی ایک تیہی تھی یا اس سے بھی کم اور جو فوج دستیاب تھی وہ بھی ساری پاک فوج نہیں تھی بلکہ اس میں اسی فیصد ازاد فوج تھی جی ہاں اس زمانے میں ازاد کشمیر کی اپنی فوج ہو دی تھی جس کو ازاد فوج کہہ دی تھی اور یہ پارمی ڈبین کے محتحت کام کر دی تھی اس ازاد فوج کی تربیت پاکستان کی فوج کے مقابلے میں بہت کم تھی ازاد فوجوں کو حکومت کی طرف سے نہ ہی مفت راشن دیا جاتا اور نہ ہی ان کو کوئی یونیفارن دی جاتی بلکہ وہ ان چیزوں کا خود بندوبست کرتے تھے حتی کہ ان جوانوں کو طویل عرصے کے لیے ترکیاں بھی نہیں دی جاتے تھے جوانوں کو ترجم کی طرف